قرآن اگرامی قدر سکاری حلیل و رمان صاحب ہمارے دوست بھائی عزیز ہمارے لئے لئے تاہی قابل قدر جماعت کے نمائندہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ویٹی جید والے دن ان کے حافظے پران بیٹے کو صحیح کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل رحمت صدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعیید ملوم کے ساتھ اور مقتول کے لواحے کی ان کے ساتھ ہوتی ہے اللہ روارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی اور الحمدللہ وہ جو ذمہ دار اہل کار تھا اس کے لابت ہے ایف آئی آر کڑ گئی ہم یہ بات سمجھتا ہے اس ملک کے اندر ایف آئی آر کڑ جانا یقین انہیں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے لیکن حکمی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب مجرم لیا کیفرے کردار تک ہوں جب مجرم کا تعلق کسی قانون نافذ کرنے ادارے کے ساتھ ہوتا ہے اللہ محالہ طور پر اس کو کیفرے کردار تک منچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سعودتوں کا پرشانیوں کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم یہ اللہ روارک و تعالیٰ کے فضل الرحمد سے اس کی تائیز سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کچھ نفسی اقتی دباؤں پرشانی آئیں درور ہیں لیکن حد ہم دلاللہ بحثیت مجموعی اللہ روارک و تعالیٰ ہماری مدد کی ہے رائے آمان نے ہمارا برکور اندار ساتھ دیا اس میں ایک نئی تبا نئی نئی قوت پیدا ہو چکی ہے اس حوالے سے پولیس جو ہے ان کی اتضامیوں نے ہمیں تعاون کی مکمل یقین دانی کروای ہے آر پی آفیس جو ہے وہ بھی الحمدللہ مر سکتا اور پر تعاون کر رہے ہیں یہاں پر اس سے قبل کیس جو تھا وہ محر سلیم صاحب جو ہیں جو باہر کا صدر بھی ہیں انہوں نے یہ بات ہمیں آفر کی تھی کہ ہم اس کیس کے اندر میں مکمل طور پر تعاون اور تعاید کریں گے اور الحمدللہ انہوں نے پورا اندالت تعاون کیا کچھ علاقہ ہی قربت کے ناتے ہمارے اہل علاقہ کے ساتھ ایک وہاں پہ بڑے نمائندہ رکیم موجود ہے یاسن فرح کمبو صاحب والحمدللہ وہ اس کیس کو نیٹ کر رہے ہیں آج کاری صاحب کی عمرائی کے اندر جو ہے ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اس سے قبل جمیر سلیم صاحب اور ہمارے چھوٹے بھائی مقصود صاحب جو کردار جاگیاں ان کی ٹیسٹین کرتے ہیں جب بھی سلیم کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ بلائی کھڑے ہوتے ہیں آئی آسین فرح کمبو صاحب نے ہمیں مکمل طور پر اس بات کی یقین دہانی کروایی ہے گئے انشاءاللہ اس کیس کو اچھے طریقے سے پلیٹ کیا جائے گا اچھے طریقے سے اس کا فالو کیا جائے گا اور مجرم کو اچھے طریقے سے پلیٹ کیا جائے گا جتنی لیگل ایڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں اچھے طریقے سے افرام کریں گے کاری صاحب نے بھی کیس کی پلیٹنگ کے ساتھ جو ہے ایک منعان کا ادار ہی ہے انشاءاللہ ان کو جلد زمنی آ جب پہنچ جائیں گی اور اگلی طریقوں کے اپر بکایا دور پر جو ہم کیس کو یا پوری گوگر کے ساتھ جو ہے آگے بڑھائیں گے ہم ابھی تک قانون نافذ کرنا لے داروں کی اقدامات سے مطمئن ہیں لیکن ہم ایک اس معاملے کے اندر تھوڑے سے لٹ بھی ہیں کہ ماضی پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کیسز جو پہ ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو جباہ میں ڈال دیا جاتا ہے ان معاملات کو جناب دلاسہ تسلی دینے کے بعد معاملات کو گول کرنے کوئی کی جاتی ہے تو ہم یہ باہر ہم پسلانے کے جمع ہوئے ہیں کہ جلعہ و سمول کے تمام مذہبی کار قرآن اور باقی بھی سیاسی جماعتیں انشاءاللہ اس مسئلے کا اندر کاری صاحب کی پوشت کے اوپر کھڑی ہیں اور انشاءاللہ کاری صاحب جو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں جہاں کاری صاحب کو انشاءاللہ ماری ضرورت ہوگی ہم فوراں سے پہلے لب بیگ کہیں گے اور ایک گھنٹے کے نوٹس کے اوپر انشاءاللہ کاری صاحب جہاں اکن کریں گے تو ہم انشاءاللہ کو دعا دے ہو جائیں گے انشاءاللہ اس وقت ہم چین سے ہی بیٹھیں گے جب تک مجرم جو ہے اسے پھانسی کے پھندے کے پھریں اٹھکا دیا جاتا ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انتظامیاں کو اس مسئلے کے اندر ذمہ درانا کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس کا مظاہرہ کا حال کر بھی رہی ہے مجرم کو جلد بجل کے اپنے کردار کا کنچانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو دعا کرنا چاہیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ذاتی انتقام کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک قاتل کو صرف اپنے انتقام کیا کو اٹھنڈا کرنے کے لیے پھانسی نہیں دھوانا جاتے بلکہ ہم دور دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنی آنے والی نسلیں عزیز ہیں ہم اپنی معصوم بچے عزیز ہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس ملک میں بعض ناصر جو ہیں وہ سطح ہی والی یہ سہی چکل کر انسانوں کے ساتھ ملا ایک جو شریعت کا داراکار ہے اس کو نظر انداز کر کے اپنی حوث کو پھولا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس طرح کے اناصر کی برپور طریقے سے یہ احتساب ہونا چاہیے آج اگر ایک مجرم کا احتساب ہوگا ہے انشاءاللہ اس کے احتساب کو دیکھ کے اس ایک زیمپل نہیں پنیشمنٹ کو دیکھ کر پورے زلے کے اندر نہیں بلکہ پورے پنجاب اور پورے ملک کے اندر جائے گا کہ اگر کسی نے کسی معصوم بچے کے ساتھ برائی کر رہا دا کرنے کی گوشش کی تو انشاءاللہ اسے دیفر کے دعا تک انشاءاللہ ہم قومی اسیمبلی کی قرارداز جو تھی جو اب وقیادہ قانونی ایک حصیت احتیاط در چکی ہے اس کا بھی حوالہ دنا جاتے ہیں کہ جب ہمارے ملکی قومی اسیمبلی نے اس بات کے اتفاق کی ہے اس طرح کے معاملات کے در کیپٹل پنیشمنٹ اور سزائی موج جو ہے بہت سورت آگو نہیں چاہیے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس قانون کو صرف و صرف دلاستہ دے کے لیے نہیں بلکہ مجرموں کو إحتساب کرنے کے لیے لواہے کینٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کو امید ہیں ہمارا تبقل اللہ کی ذات پر ہے ہمارا پروسہ اسی کی ذات پر ہے ہم اسی کے ساتھ عنابت کرنے والے ہیں اُسے رجوع کرنے والے ہیں وہ ہی ہمارا ماوہ ہے وہ ہمارا ملجا ہے ہمیں انشاءاللہ اسی رحمت سے امید ہیں کہ وہ اپنے مغلوم بندوں کو دنہا نہیں چھوڑے گا مہاری انشاءاللہ ہمیں طاقت سے نبادے گا اور ہم مجرم کو انشاءاللہ کے افرے قرداء تک منچائیں گے انشاءاللہ اچھا اللہ مطلب یہ بتائیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور آپ جو بات بتا رہے تھے قومی ساملی میں یہ قانون پاس ہو جگا ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا اسے فانسی ہوگی مگر ہمارا قانون نے یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی تم چونگ میں نٹگائیں گے اس کے مطلق آپ کا کیا موقع ہمارا قانون تو یہی بات کہہ رہا ہے قومی ساملی قراردات کے بعد بعد ایک قانون بننا اور چیزہ اس کا نافذ کروانا اور چیزہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کچھ ہمارے قانونی معاملات کے اندر کوئی التوا والی باتیں تحیر والی باتیں مجھونے ہیں جتنا جسٹس کو آپ موقع کرتے ہیں آپ ان کے بھی کرتے ہیں اتنا انصاف کے سمجھ کے مواقع ہماری ایک ہی بدارش ہے کہ جتنے جویشل اور جتنے کریمینل کیسید ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کے معاملات میں جلد از جلد جانا مجرموں کے افرے کرداء تک بجانا چاہیے تاکہ کچھ لوگ جو اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجرم کے ساتھ مبسطہ ہی احتیار کرنے کے لیے مدانی 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 انہیں چیز کا موقع ہی لگی ہم جانتے ہیں پہلے قصور میں ہماری زیانہ بیٹی کے ساتھ جاتی اور ہم نے احتجاج بھی کیا اور اس قاتل کو فانسی بھی ہوگی مگر یہ سلسرہ بھوکا نہیں اگر اس قاتل کو ہم چونگ میں کھڑا گا کے فانسی دیتے تو شاید ہمارے بچے کے ساتھ حسانہ ہوتا تو یہ ہم قرون پاس کیوں نہیں کروا سکتے خکمان ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے نہیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بارے عمل ہوگا انشاءاللہ میں زیادہ دینی بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ ہم لوگوں کو حتم کرنے کے لیے نہیں آئے ہم تو معاشر جرائم کو حتم کرنا جاتے ہیں اور مجرموں کو ڈرانا چاکتے ہیں جرائم پیجہ دینیر کے افراد ڈر جائیں اور اپنے منفی ردوں کو تبلیل کر کے صالحیت پر تیار کرنے یہ ہمارا حدث ہے ہم کوئی لوگوں کو فانسی لے گوانا ہمارے والا ٹارگٹ نہیں ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ مجرموں کو علامتی طور پر پر مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے صدا مل جائے تاکہ پورے معاشر میں جو تحریبکار منفی دین اپنے ناصر ہیں ان کی خود بہت روستہ شکریہ ہے علامہ صاحب یہ ہے کہ قصور جو سپیسیفل کی یہ کیس کے لیے پاپلر بدکسمتی سے قصور کا نام اس پر جڑ گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا تمہیں آپ کو لے گیا زینب کا کیس آیا اس کو جب ساری عوام صڑکوں پر آئی ایک کیس پر نہیں آئی دوسرے پر نہیں آئی آٹھ بچیوں کو جب یہ کیس سامنے اس وقت عوام صڑکوں پر آئی اور وہ ملزم پکڑا دیا اس کے بعد پھر آگے چلے جائیں چونیا پر چلے جائیں وہاں پر یہ تحریک درائی اور وہاں پر بھی ایسا ہوا ایکنی دو اور تین بچوں ایک ساتھ زیادتی انہیں قتل کیا گیا اس کے بعد ملزم پکڑا گیا وہ ملزم اور زینب کا ملزم اس کو زینب کا ملزم اور کیفر قطار تک ہو رہے لیکن چونیا کا ملزم جو سکل ابھی تک وہ جیل میں سامنے یہ ہمارے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ریاست ہماری دلیور نہیں کر پا رہی یا کہ عوام میں شعور نہیں آ رہا نہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں عوام تو باہرحالوں کی غالب اور صریح ہے تو یہی چاہتی ہے جرم کی بہکنی ہو انصاف کا بول بہلا ہو مجرم جو ہم کو صدا ملے لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ کریمنل سسٹم کے اندر کوئی رشوہ ستانی کوئی سفارس کو پروچ گئے یا ایسے اناصر موجود ہیں جنہیں بہر دن کی تفہیر کی ضرورت ہے اچھے افسران بھی کئی جگہ موجودت ہیں کئی جگہ پر رشوہ ناصر بھی موجودت ہیں کئی سفارس کو پھول کرنے ناصر بھی موجودت ہیں تو جہاں ایسے اناصر موجود ہوتے ہیں وہاں پہ جنائی پیشہ افراد کو رہنا ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں سسٹم کو جو ہےنا اس مسئلے کے اندر جانا شخفاف کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات ہے یہ ایک پریحان صاحب نے آنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم تھانہ تلچر کو یا پولیس کے نظام کو سیاست سے الادہ کریں گے اس کو بگایا طور پر انڈیپنڈنٹ کریں گے لیکن ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ تا حال سیاسی عمل دہا اور تھانے کے اندر اور پولیس میں حکم نہیں ہوا جب تک طاقتور بندوں کا تھانہ کے ساتھ رابطہ اور سماجی تعلقات تو ہم نہیں کٹے گی ہو سکتا یہ معاملہ ان میں بہتری نہیں آسکتا یہ ایک قومی سمجھ اس کا بالپاس ہو چکا ہے تو جہاں سمجھ میں بالپاس ہو چکا ہے چائز پر ایکشن پر بھی سارا مدامات ہو رہا ہے لیکن آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ اس کے لیے کہ جس طرح کے جشن کرنے کی دالتیں لہذا تھیں اس کے کام کے لیے سپیشلی بچوں کے جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کے لیے لہذا کون نہیں ہونا چاہیے جو اور ہی فیصلے کریں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تجویز ہے جو آپ دے رہے ہیں اس تجویز کے پر بڑھ دیا جا سکتا ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسوں کو فرائیٹی کے خاص انہی کورسوں بھی حال کرنے کی کوئی کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال اگر وہ سیپریٹ کو ڈپارٹمنٹ قائم کرتے ہیں جس کا مقصد کہ تیز انصاف فرام کیا جائے اصل بات جسٹس ڈیلیڈ ہوتی ہے جسٹس ڈینایڈ ہوتی ہے کہ جب آپ انصاف کو لیٹ کر دیتے ہیں تو آپ انصاف قدرگی جہون کر دیتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت سب سے دوباری ہے کہ ہمارے اس سسن کو جانا اس کی فعالیت کو بہتر سے بہتر ہونایا ہے اللہ حمدللہ آج کی پرہ کام اکثر بھی یہی ہے کہ حکام بالا کی توجہوں کو ابزون کروایا جائے کہ قانون نافذ کرنے علیہ داروں کی توجہوں کو ابزون کروایا جائے کہ جو پہلے بھی اپنا کردار دا کر رہے ہیں لیکن وہ اس چیز کو پرائیٹی کے پر حل کریں درجی کی بنیادوں کے پر حل کریں ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہماری یہ ایک مشترکہ بہت جو ہے جس میں تمام مذہبی تندیموں کے لئے ایک شامل ہے اور جس میں سیاسی قوتیں بھی اللہ کے فضل ہمارے راستے میں رکاور نہیں بلکہ ہماری تائید ہی کر رہی ہیں یہ انشاءاللہ اتنا موثر اتنا طالبہ ہوگا جس کے بعد انشاءاللہ قائصہ کو بھی انصاف ملے گا اہل علاقہ بھی حوصلہ وضائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ پورے پنجاب کا نرے کمان ایک پناہ ہی کفیل بھی آپ کا وقت بڑا قیمت ہے لیکن ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہو کہ کاری صاحب کتنی بڑی ماری بات کسمتی ہے کہ یہ امام بیٹا حفظ قرآن ہے عید والے دن اس کو شہد کر گیا جاتا ہے اور شہد کون کر رہا ہے ہمارے قوم کا جو رکوال ہے جو محفظ ہے وہ ہمارے قوم کے ممار کو قتل کر رہا ہے اس کو شہد کر رہا ہے یہ کتنی بڑی بات کسمتی ہے یہ معاملہ اس کو لٹکانا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلز جلز جو کرنا جس طرح زینب کا کیس چلا فوری دو پر اس کو بھی چلا ہے یہ اس سے آٹھ کے معاملہ نہیں ہے یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے اگر اسی طرح ہمارے ممار جو ہیں اسی طرح ہمارے محفظ قتل کرتے جائیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کاری بیڑوں کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو اڈینٹیفائی کرنا ان کا احتساب کرنا انہیں قرار با کے سجا دینا یہ جہاں پہ حکامت والا کی ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پہ اپنینل لیڈر جو ہوتا ہے مجھے مواشر گرہ نماؤں وہاں پہ اس ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کی گریبٹی کو جو ہے انہیں تقامیہ کے سامنے جوانا پیش کرنے کوئی کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی تائید کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے میں یہ بات سمجھتا اللہ تعالیٰ کاری صاحب جائے اسے اتبار تھے اللہ تعالیٰ نے ایک مدد کی ہے ان کی نسطر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنینل لیڈرز کا ساتھ بھی ان کو حاصل ہے عوام کی تائید بھی ان کو حاصل ہے مذہبی جماعتوں کی تائید بھی حاصل ہے اور یہ ساری کی ساری ہم ظاہری اتباع سے اس بات کا جو اتحمینہ لگا سکتا ہے کہ داریٰ لیڈرز کا اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی تائید اور اسے پہل کے ساتھ مجرم جو میں وہ قرار باقی صلاح ملے گی اور اس طرح کے کیسز میں جب موت ہوتی ہے اور قرار باقی صلاح ملتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ کئی مہینوں تک اور سالوں تک رہتا ہے یہی بجے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جانی چاہیے تاکہ معاشر ایک اندرزنا جرم کا حکمہ ہو سکے اور مجرم ہوگی اتشکی ہو سکے انتظامیوں کیا پرام دے رکھتا ہے ہم انتظامیوں کیا پرام دے رکھتا ہے کہ آپ کے اوپر ہمارا عدم اعتماد نہیں ہے لیکن ماری آپ نے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جو کردار اسے مزید فعال بنائیں اور صورت کے ساتھ اور اس کو افیکٹیبلی جو ہے نا اس کو سالو کریں رائے کاری صاحب جہاں ہیں جہاں پر ان کی دادرسی ہو وہاں پر بہت سے مظلوم لوگ جہاں ہیں ان کی حصد افضائی بھی ہو اور پر منفی دہن رکھ رہے ہیں ان اثر ان کی حصد افضائی بھی ہو خوش خوش